اسلام علیکم آج ہم لولی پاپ بنانا سیکھیں گے کہ یہ بنتا کیسے ہے پیک کیسے ہوتا ہے اور ایک چھوٹا بائزت روزگار کیسے شروع کیا جا سکتا ہے یہ وہ میٹیریلز ہیں جن کی مدد سے ہم لولی پاپ بنائیں گے یہ سٹینلیس ٹیل سے بنا ہوا ایک لیکوڈ مکسر ہے جس کے نیچے ہم نے آگ جلا دی ہے نو سو میلی لیٹر یا نو سو گرام پانی ہم اس میں ڈال رہے ہیں ویسے اس مکسر کی کپیسٹی دس کلو کی ہے یعنی دس لیٹر پانی اس میں ڈالا جا سکتا ہے مکسر کو کر لیا ہے آن اور اب ہم اس میں ڈالیں گے چینی پندرہ سو گرام یعنی دیڑھ کلو چینی گرم ہوتے ہوئے پانی کے اندر شامل کر رہے ہیں دو سو ڈگری تک ہم نے اس کو گرم کرنا ہے دو سو دس گرام لیکوڈ گلوکوز پانی اور چینی جو شیرہ بن چکی ہے اس کے اندر شامل کر رہے ہیں ابھی دو سو پینتیس ہوا ہے دو سو پچاس ڈگری تک پکائیں گے دو گرام سٹر کیسر جسے ٹاٹری بھی کہتے ہیں شامل کر دیا ہے تین سو ڈگری سینٹی گریڈ تک ہم نے اس کو خوب پکانا ہے اگر اس کی پکائی کچھی رہے گی تو لولی پاپ ٹھیک نہیں بنیں گے ایک گرام فوڈ کلر یعنی رنگ اسی مکسر کے اندر شامل کر دیں گے آپ اپنی مرضی کے مطابق پیلا یا ہرا رنگ بھی شامل کر سکتے ہیں چند کترے ایسنس یعنی فلیور کے شامل کر رہے ہیں آپ اپنی مرضی کے فلیور شامل کر سکتے ہیں تین سو ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر جب درجہ حرارت چلا گیا تو آگ بند کر کے چولا ہٹا دیا ہے موٹر بند کر کے لیور کو اوپر اٹھا دیں گے تاکہ باول کو باہر نکالا جا سکتے ہیں لیں جی ہمارا میٹیریل پک کر بلکل تیار ہو چکا ہے اب اس کو ہم سانچوں میں بھریں گے سیلیکون کے بنے ہوئے سانچے یعنی مولڈ کے اندر سٹک لگا رہے ہیں یہ سٹک اچھی طرح میٹیریل کے اندر ڈپ ہونی چاہیے تاکہ لولی پاپ اس کے ساتھ چپک سکے پکے ہوئے میٹیریل کو فلر میں ڈال لیں گے تاکہ سانچوں میں باہر آسانی میٹیریل بھرا جا سکے اب ایک ایک کر کے مولڈ کے اندر میٹیریل کو بھر لیں گے اور پھر تھوڑی دیر اس کو ریسٹ دیں گے جیسے ہی یہ تھنڈا ہوگا لولی پاپ تیار ہو جائیں گے تیس منٹ کے بعد ان کو آسانی سے مولڈ میں سے باہر نکالا جا سکتا ہے ہمارے زبردست خوبصورت ساف سترے لولی پاپ تیار ہو چکے ہیں لیں جی یہ پیکنگ کے لیے اب بلکل تیار ہیں چیک کریں جی بلکل ساف سترہ خوبصورت لولی پاپ بلکل تیار ہے ٹرانسپیرنٹ پولیتین پیپر کے اندر لولی پاپ ڈال کے ربڑ کے ساتھ اس کو ایسے بند کر دیا جاتا ہے اب اس کے بعد اس کو پلاسٹک کے ڈبے میں ڈالیں گے پلاسٹک کے جار میں لولی پاپ کو ڈال رہے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر آپ اپنا لیبل لگا سکتے ہیں لیں جی ہمارا جار بکنے کے لیے تیار ہے اس کے ڈھکن کے اوپر نظر آنے والے سراخوں میں اس طرح سے لولی پاپ دکاندار لگا دیتے ہیں جو بچوں کو ایٹریکٹ کرتے ہیں مزید خوبصورت اور ایٹریکٹیو پیکنگ اس طرح سے بنائی جا سکتی ہے اس میں کچھ کمپنیاں 48 اور کچھ 50 پیسز 5 رپے والے ڈال کے مارکیٹ میں فروخت کرتی ہیں اگر آپ اس چھوٹے سے بائزت روزگار کو اپنے گھر پہ شروع کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پر لذر آنے والے ٹیلی فون نمبر پر رابطہ کر کے بزنس ٹاکس ٹریننگ سینٹر کا وزٹ کریں معلومات حاصل کریں ٹریننگ حاصل کریں اور اس کاروبار کی شروعات کریں اگر آپ کو بیچنے میں مسائل کا سامنا ہے تو یہ سیلز بیٹی کتاب آپ کے لیے بہترین گائیڈ بک ہے یہ کیش اون ڈیلیوری کے ذریعے آپ مگوا سکتے ہیں اس میں دی گئی ہدایات پر عمل کریں انشاءاللہ آپ کو سیلز کے بہت سارے پرابلم سالو ہو جائیں گے